جو نو مئی کو ہوا وہ ناقابل قبول واقعہ ہے اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا گور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس ہے ایک تاریحی جگہ ہے اس پر چڑھائی کی گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے جو واقعات ہیں وہ قابل مضمت کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول بھی ہیں اور جو لوگ ان واقعات میں ملاوث ہیں ان کو اقرار واقعی سزا ملنا وقت کا تقالی ہے ذاتی طور پر میرے لیے یہ سانحہ مزید تقلیمتیں اس لیے بھی ہیں کہ میرا خاندان میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کی چار نسلوں نے چار نسلوں نے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی دفاع کے لیے بڑھتی میرے دادا شہید ہوئے میرے چچا آخری وقت تک عزیز بھٹی شہید نشانے حیدر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑتے جب انہوں نے لڑت رہے تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا میرے بھائی سیاچین کے پر پوش پھاڑوں سے لے کر تھر کے سہراؤں تک اس وطن کے لیے لڑتے رہے اور آج ہمارے بچے بھی یہ قربانیاں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا تعلق اس خطہ زمین سے ہے پٹھو آگی جس کو گجر خان کہتے ہیں میں گجر خان کی مٹی کا باسی ہوں گجر خان نے پہلا نشانے حیدر دیا تھا اس ملک کو اور آپ آج بھی جائیں ہر دوسرے گھر میں آپ کو کوئی شہید یا کسی غازی کا وارث ملے گا مسئلہ کہ پاکستان کہ جو وہ جو چیلنجز ذرفیش ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لئے ایک مضبوط فوج ناگذیر ہے پاکستان جس خطے میں واقع ہے پاکستان کے جو پڑوسی ہیں پاکستان کی جو جغرافیائی حصیت ہے جو اہمیت ہے بینولکو افوامی تناظر میں اور اس کے ساتھ ساتھ نامسائد حالات معاشی تنگی اس کے باوجود اس کے باوجود پاکستان ملک کی سالمیت کے لئے نہ صرف ہر قسم کی قربانی دی بلکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ملک کی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی بالا کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ دشمن سمجھتا تھا کہ اس کی جنی فتح ہے مگر سلام ہے پاکستان کی افواج کو کہ انہوں نے جس دندان شکل جواب کے ساتھ ان کو رخصت کیا پوری دنیا نے اس کی دیر آئی دہشتگردی کے خلاف جنگ بڑی بڑی قومیں کامیابی سے نہیں لڑ سکیں مگر جو کامیابیاں پاکستان اور پاکستان کی فوج نہ حاصل کی وہ بے مثال ہے فوج کی مضبوطی جہاں ایک طرف اس کی مشاورانہ صلاحیتیں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم انصر فوج اور عوام کے درمیان رشتہ ہے وہ رشتہ جو محبت اور اعتماد کا رشتہ ہو کوئی بھی ایسا قدم کوئی بھی ایسا بیانیاں جو اس رشتے کو کمزور کرے وہ در حقیقت پاکستان کو کمزور کرنے کے متراتف ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ڈان لیکس ہوئے میمو گیٹ ہوئے غیر ذمہ دارانہ بیانات آتے رہے وہ سب قابل مضمت تھے مگر جو نو مئی کو ہوا وہ نا قابل قبول واقعہ ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغاں نہیں کیا جا سکتا آج آج ملک کو مشکل سرین چیلنجز در پیش ملک کی سالمیت کے حوالے سے استقام کے حوالے سے عوام کی جو مجبوریاں عوام کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت اس بے یقینی اور افرہ تفریق کے محول کو ختم کرتے ہوئے جمہوری پروسس کو آگے بڑھائے آئین کی بالدستی قانون کی حکمرانی کو یقینی بڑھائیں اور عوام کے مفادات کا تحفظ کریں اداروں کو مضبوط کریں تب ہی ملکی سالمیت اور مضبوطی کا خواب پورا ہو سکتا ہے میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ بیلڈنگ اس میں سینٹ آف پاکستان ہے ایوانِ بالا ہاؤس آف فیڈریشن جو وفاق کی علامت ہے میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ برتباب معاملہ فہمی کے ساتھ سیاسی چبر کے ساتھ ملک کو ان چیلنجز ان درپیش حالات سے آگے نکالا جائے میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ میں اپنا بھرپور ان مشکل حالات میں بھی جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار بھی ہم ہو جاتے ہیں تو ان مشکل حالات میں بھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کروں پاکستان کے عوام کے لیے اس وطن عزیز کے لیے اس ملک کے لیے ادارہ کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی سینٹرز ہیں مجھے پہلے کی طرح وہ بھی زیادہ لگن جو ساتھ بڑے مقاسد کے لیے بڑے مقاسد کے لیے وہ بھی مجھے اپنی معاونت فراہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگاہ ہو مددگار ہو اور آخر میں میں ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر نو مہی کے واقعات کی پر زور مضمت کرتا ہوں مددگاہ مددگاہ امران خان صاحب نے بہت دیر لگائی جو بات بھی انہوں نے کئی روز بعد ایک زو مینی سے اس کی مضمت کی ایک تو یہ بتائیں کہ آپ اس بات کا اطراف کرتے ہیں جس طرح کے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ حملے ایک منظم سازجتے ہیں اور قرآن کے تحت کیے گئے اور کیا اگر امران خان کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے تو آپ بتاہو اپوزیشن لیڈر اس کو سکر کریں گے دیکھیں یہ اتنا سنجیدہ اتنا اہم واقعہ ہے سانیہ ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں پر بات نہیں کرنی یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اسی سنجید کی کے ساتھ اس کی تحقیقات اور جو لوگ اس میں ملاوث ہیں جو بھی لوگ اس میں ملاوث ہیں ان کی اخلاف کھروائی بھی آپ اپوزیشن بھی ہیں لیکن جب آئین توڑا جا رہا تھا جمعینوں کو لید جاتا بھی ساتھ کھا جا رہا تھا مچھو بردی کی جاری کی تو آپ اس وقت خاموش دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کیا پی ٹی آئی میں ہیں کیا اوپوزیشن ہو رہے ہیں آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں از اوپوزیشن لیڈر او از اوپوزیشن آپ اوپوزیشن لیڈر ہیں سلیڈی پڑیٹ کر رہے ہیں آئی سوال سے آئی سب نے آپ کی بات لیے کیا جانگرہ سلیڈی آگے کوئی تاس بلا ہے آپ دیکھیں آپ نے خطاب سنا میری ان سے کپی اقتصا ہو گیا کوئی رابطہ اس طرح نہیں ہوا مگر جیسے میں نے ابھی اپنی بات میں بھی کہا کہ سیاسی کفتوں کا کام ہی بات چیت ہوتا ہے سیاسی کفتوں کا کام ہی معاملہ فیملی ہوتا ہے اور بات چیت سے مشکل سے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کی رہ نکال یہی شاہر ہے بہت بہت سوال دوہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بہت بہت